گلشن رحمان خان گروپ کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ کافی عرصے سے متاثر ہے نیب میں اس کے کیسز چل رہے ہیں کسٹمرز جو ہیں پریشان حال ہیں اور اس پروجیکٹ کو ایم پی ایس روڈ بھی لگتا ہے اور صدرن بائی پاس بھی اس کالونی کو لگتا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ریٹ ہو جانے کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو جان بوجھ کر دیر گروپ نے اور خان گروپ نے مل کر اسے فلاپ کیا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسٹمرز کے پیسے واپس کر دیں ان سے انتقال اگر دے رکھا تو ان سے واپس لے لیں اور ہم اسے ری ڈیزائن کر کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے کیونکہ یہاں پر آٹھ سے دس لاکھ مرلا ریٹ ہے اس وقت اور دیس سے پچیس تیس لاکھ چالیس لاکھ تک اس شاپس کا ریٹ ہے تو کافی سارے لوگ کسٹمرز جو ہیں وہ پریشان حال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی شڑک یا کوئی چیز بنائی گئی تھی تو اس کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا ہے گرا دیا گیا ہے اور جن کو پوزیشن دیئے تھے ان سے پوزیشن اگر کسی نے گھر نہیں بنایا یا انہوں نے صرف بنیادیں بنائی ہیں تو اب انہیں وہاں پر مکان بنانے نہیں دیا جا رہا تو بہت سارے لوگ متاثر ہیں اور اس کا جو ہے وہ کیس بھی چل رہا ہے عدالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روڈز یا فٹوپات اس میں بنائی گئی تھی وہ بھی ڈیمولش کر دی گئی ہیں بلکل وہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی یہاں بنائی نہیں تھی کوئی اور جن لوگوں کو پوزیشن دیئے تھے وہ بھی گلیاں اور پلارٹس سب پر جیسے بلیڈ مار دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ میرا پلارٹ تھا یا یہ گلی تھی لوگ کافی حد تک متاثر ہیں لوگ امید لگائی بیٹھے ہیں اور دیل گروپ سے بھی اور خان گروپ سے بھی کہ کسی وقت چاہے تو وہ ان کے مسئلے کو حل کر دیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو انویشمنٹ ہے اس سے کوئی انہیں منافع بھی ہو اور اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو وہ اس کالومی میں اپنے گھر بھی بنا سکے اماد کر لیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ نا ایم پی ایس روڈ کی طرف جا رہے ہیں چند لوگوں کے گھروں کے کوئی دیوار یا کوئی باؤنڈری نظر آ رہی ہے اب باقی زیادہ تر جو ہے وہ ڈیمالش کر دی گئی ہے یہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ جانپیوں والے بھی اس کالومی میں آ کے بیٹھتے ہیں کیونکہ جو ہے یہاں پر کیس چل رہا ہے اور اب بات تو کرنا نہیں تو اسے غیر بات کیا گیا ہے بلکل جو ہے اور یہ بھی دیکھیں ہم سامنے ایم پی ایس روڈ کے بلکل قریب آ گئے ہیں اب یہ ایم پی ایس روڈ پر جو ہے اس وقت تیس لاکھ روپے مرلا سمین جو ہے وہ نہیں ملتی یہ رائے لاچڑ کے بھی بلکل قریب ہے اور اسی گلچنے رحمان کا جو فیس کا کچھ حصہ ہے وہ روڈ کے کراس پرلی طرف بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی گلچنے رحمان کا حصہ ہے اس گلی میں جا کر جو ہے سٹارٹنگ پر دس جو ہیں وہ کمرشل دکانوں کی جگہ ہے اور اس کے سامنے مسجد کی جگہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سائیڈ پر بھی جو ہے وہ چونکریوں والے رہ رہے ہیں جبکہ رائے سائیڈ پر آپ نے کورٹیاں دیکھی ہیں وہ رائے رارچڑ والی سائیڈ ہے ایم پیس روڈ اور شدرن بائی پاس پر وابڑا ٹاؤن فیس ون، ٹو اور مختلف کالونیز بن چکی ہیں اور بہت زیادہ ریٹ بھی ہو چکے ہیں اسی وجہ سے یہ دیر گروپ اور خان گروپ مل کے اس منصوبے کو خراب کرنا